موسیقی 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 نوی یوک میں ہیڈکوٹر کے لیے ہو رہی تھے وہ بیسکلی گیارہ ملکوں میں اس کا نام تھا کانفلیکٹ اسیسمنٹ وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ جی آپ کے ڈیوائیڈر اور کنیکٹر سوسائیٹی کے کیا ہوتے ہیں تو یوزیولی آپ کے پاس جو ڈیوائیڈر اور کنیکٹر ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں ہر سوسائیٹی کے اور ویسٹرن ورلڈ اس پر بڑا کام کرتی ہے ہمارے ہاں تھرڈ ویڈر کنٹری میں ایسا کام بہت کام ہوتا ہے ایسی ریسرپس بڑی کام ہوتی ہیں اس میں آپ کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ بھی ڈیفائن ہوتا ہے اچھا اور کیپیبیلٹی بھی ڈیفائن ہوتی ہے تو یہ جو ٹولہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے یہ ایک بڑی آرگنائیسڈ کیمپین تھی جو کہ عمران خان صاحب نے بتایا بھی تھا کہ ایک ریجیم چینج ایکسرسائز ہوئی ہے ریجیم چینج ایکسرسائز کی مقاصد ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو خطہ ہے اگر اس کو دیکھیں ہمارے ریجن میں تو پاکستان کا بڑا پیوٹل رول ہے اس دوران میں اس تمام خطے میں اگر آپ دیکھیں جو سپیشلی جو نئے بلوگز بیلڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں کہ جو یہ رشیا چائنہ کا بلوگ ہے ورسیز یو ایس بلوگ ہے جس میں ہماری جو فورن پالیسی بڑی نیوٹرل تھی وہ انٹریسٹ بیس تھی ہر سوسائٹی کا اپنا ایک ورلڈ بھی ہوتا ہے ہر ملک کا اپنا ایک ورلڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے انٹریسٹ ڈیفائن ہوتے ہیں ہمارے ملک میں کیوں کہ یہ ایک پری ڈومیننٹی جو فورن پالیسی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈریون ہوتی ہے اس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک قداور لیڈر آیا جس کے نام عمران خان تھا تو عمران خان صاحب کی جو ہے اپنی فورن پالیسی تھی جس میں وہ پیس فل کو اگزسٹنس کی بات کرتے تھے اور پاکستان کے انٹریسٹ بیس پہ میوچل آن میوچل رسپیکٹ بیسز ریلیشنشپ کی بات کر رہے تھے تو وہ پاکستان جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں پچھلے سال بلکہ دو ہزار اکیس پندرہ اگست کو ایک ٹرانزیشن ہو رہی تھی اگوانستان امریکہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ یہ خطہ چھوڑے گا کسی طریقے سے بھی ان کی اگزسٹنس نہیں ہوگی ان کو نظر آ رہا تھا کہ ایزی جو سپیس اویلیبل ہے وہ پاکستان ہیں جہاں پہ ہم رہ کے اگوانستان کو اس ریجن کو مونٹر کریں گے کیونکہ نیچلی ان کی ہجمانک جو ڈیزائن ہوتے ہیں بڑی ملکوں کے وہ ایسے ہی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اچھا ان کی قسمت ایسی تھی کہ آگے عمران خان صاحب نے عمران خان صاحب نے ان کو نہ کر دیا کہ جی میں کسی جنگ کے حصہ نہیں بنتا اور یہاں ریجیم چینج ایکسرسائز ان پلیس ہوگی کیونکہ آپ جو ہے نہیں ایکسپٹ کرتے امریکن اپنا جو اگر کوئی بات نہیں مانی جاتی تو ان کا انفلونس ہے ایک کتاب ہے ڈینیل مرکر کی جس میں کہتے ہیں نو ایگزٹ پاکستان تو نو ایگزٹ پاکستان میں وہی ڈیفائنڈ کرتا ہے کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس میں اتنی انگریس ہے ان کی کہ وہ اپنا پاکستان چھوڑ نہیں سکتے اور ان کی مفاداتیں خیال کیا جائے گا تو جیسے امران خان نے ان کے انٹریسٹ کو ہٹ کیا تو ایک پوری جو ہے پولٹیکل مومنٹ کریئٹ ہوگی یہاں پہ اور انہوں نے امران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا اچھا ابھی یہ جو ہے یہ ساری چیزیں منظم ہیں ان کی بات یہ کہ انہوں نے لیڈر اٹھائے کون انہوں نے لیڈر اٹھائے جن کیا اس وقت زرداری صاحب زرداری صاحب کا بڑا انٹریسٹ ہے اگر آپ کو یاد دوں مہمو گیٹ میں پہنچ کے خلاف ان کا ایک بڑا پوزیشن تھی جو کہ حسین اکانی نے جو ہے وہ ورک اٹھائی تھی اور ایک مہمو گیٹ میں جن کے اوپر کیسز ہیں جن جو منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں جو ایزی ٹو ہینڈل آئی تینک جو جن کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں جی اچھا پھر اگر دیکھیں میہ نواز شریف وہ لندن بیسٹ ہیں ان کا وہاں پہ بہت زیادہ انگریس ہے پھر ایک اور کریکٹر ہے ان کے نام مولانا فضل الرحمن اگر آپ ویکی لیکس میں دیکھیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے دنیا میں کوئی کام کرنے ہوں کہہ جن نے کمی طاقت میں لے گیا ان کی خواہش یہ تھی تو یہ جو ویسٹر ورل ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا کیابیلٹی ہے تو اس میں اس کیابیلٹی میں ان نے کہا یاری عمران خان جو ہے نا ہمیں فٹ نہیں بڑھتا یہ بڑا کوئی خدار انسان ہے اور شیدی بات بھی کر دیتا ہے اور یہ ہمیں ہماری باتیں بھی نہیں مانتا تو اس کو فارغ کر دی جائے انہوں نے جب فارغ کیا تو اس کے بعد ان نے ایک سینیاریو کریٹ کرنا تھا سینیاریو کیا تھا سینیاریو یہ تھا کہ آپ نے ملک اس دھانے پہ لے کے جانا ہے اس جگہ پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ کی تمام خواہشات جو ہے مانی جائیں وہ خواہشات کونسی ہیں کہ جب آپ خدنے میں ان کی جو ہے عملداری یا ان کا جو سٹیک ہے اس کو آپ رکھے کے نائس کر رہے ہیں ہمارے پاس جب فریجائل ایکنومک سٹیٹ ہوتا ہے اور فریجائل سیکیورٹی کے سیچویشن ہوتی ہے تو لک اپ ٹو دی ویسٹن ورلڈ اگزیکلی وہ سینیاریو بھی پاکستان میں ہیں کہ آپ یار لکنگ ٹورڈز جنائیٹ سٹیٹس ان آئی ایم ایف کے لیے ہمیں بیل آؤٹ کر دیں اور اسی طرح سیکیورٹی آپ عوام کہہ رہی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے امن مارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ریاست کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمیں آپریشن کرنا تو اس لیے ایک منظم سازش کے طاعت ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے کوئی اچانک سے چیز ہوگی یہ ملی ڈیلیبریٹ سازش کے طاعت آپ کو آہستہ آہستہ دکیلہ جا رہا ہے تو میرا ذاتی خیال ہے امریکہ کے جو سٹیکس ہیں وہ اس خطے میں بڑھیں گے وہ امریکہ جو ہے چائنہ اور جو رشیا کہ جو ڈیزائنز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اخوانستان میں دوبارہ انگریس کریٹ کرے گا ہم ایک نئی جنگ کی طرف دکیلے جا رہے ہیں جس میں ایک دفعہ پھر استعمال ہوگی اللہ نہ کرے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم متعمل نہیں کسی جنگ کے لیکن مجھے لگتا ہے میرا ویو ہے کہ ہم اسی طرف کو جا رہے اور ہم اس کو روک نہیں پا رہے ہیں اگر امران خان صاحب واپس آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید یہ جو بھی ٹیررزم کی جو بھی دوبارہ ایک ویو سٹارٹ ہوئی ہے فینسنگ بھی ہو چکی ہماری اچانک یہ دوبارہ سے جو ہے ویو سٹارٹ ہوئی ہے جس کی سمجھ نہیں آرہی مطلب کی جو شاور کا باوم پلاس تھا اس کا مگنیٹیوڈ بھی بہت بڑا تھا لوگ کہتے ہیں کہ سویسائیڈ باوم نہیں تھا کچھ کہتے ہیں کہ ہے what do you think اپورڈنٹ چیز یہ کہ نیٹو ہے اس نے خود مذاکرات طالبان کے ساتھ کی ہیں یہ نہیں ہے کہ دیکھیں انیس سال جنگ لڑنے کے بعد وہ اپس مذاکرات کی ٹیبل پر چلے گئے ہم نے بھی ان کو کہا کہ وہ لوگ جو یہاں سے نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں اور آئین پاکستان کی کو تصمیم کرتے ہیں اور پیس فل رہتے ہیں ان کو اپس لائے جائے اچھا یہاں بڑا انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے اس گفتو کے دوران ہی ہماری حکمت چلی گئی ہے ہمارا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا یہاں پہ امران خان نے بڑا زبردست ویو پوائنٹ رکھا ہوا ہے آن ٹامس کہی جنگ حل نہیں ہے اس چیز کا یہ پوائنٹ ون ہے اچھا ابھی پی ڈی ایم اس کو نا پولٹیکل گین کرتی ہے ان کو خطے کا کچھ پتہ نہیں ہے نا ان کو سمجھ ہے خطے کی جو اس موجود ہے اس کا نام عمران خان ہے جو ساتوں ازلا میں جو ایجنسیاں ہیں وہاں پہ اس وقت گیا جب وہ فٹا تھا اور وہاں سے کتاب لکھی ان کو اتنی سمجھ ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ بڑے سوالیاں نشان ہیں کہ سات مرائل ہیں کسی بھی سویسائیڈ بامر کو کریئٹ کرنا میں فرام ریکروٹنگ ٹو انڈاکٹرینیشن ٹو ٹریننگ ٹو بائنگ کے ایکوپنٹ کیسے ہوگا پھر ریکی ہے پھر جا کے اور اس کی ریکارنسٹ سات مرائل سے گزر کے آیا سب سے جو سیکیور جگہ تھی اس کی اوپر اس نے اٹیک کیا اور وہ تمام جگہ کروز کر کے آگیا تو کافی سوالیاں نشان ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی ناکامی ہے کیونکہ اگر مراد سید کو سنینا چاہیے مراد سید نے جون میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ جی یہاں پہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ اس وقت دہشتگردی کا خطرہ ہے تو یہ جو وزیر داخلہ ہے اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ٹی وی پہ ہے یہ ریکارڈ موجود ہے آپ سن لیں اس کو اور دکھار بھی دیں عوام کو کہ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے مراد سید یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے پھر کرتے کرتے یہ چار ماہ مسلسل بولتا رہا اس کی اوپر انہوں نے پندرہ برچے کی ہے بغاوت کے مراد سید کی اوپر کیونکہ سج بول رہا تھا اور ابھی جب ہو گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو حالات جی ہو گئے ہیں اور ہمیں آپریشن کرنا چاہیے دیکھیں نویدہ بات یہ ہے کہ اس علاقے نے نا سپیشلی یہ سات ازلہ ہیں جو قوائلی علاقہ جات کے ان لوگوں سے ہم نے نقل مکانی کرائی رد الفساد میں یہ سالوں سال اپنے گھروں سے باہر رہے ہیں ابھی یہ خطہ ایک متعمل نہیں ہے ایک اور آپریشن کا یہ بات ہم ان کو پہلے سے سمجھا رہے تھے اور وہ اس سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ جو سوال ہے آپ کا اس کا جواب تاریخ بتائے گی کہ یہ حملہ اچانک کیسے ہو گئے اتنے بڑے پیمانے پہ اور لوگ کیسے پہنچ گئے اور کون کون سے جو ہے اس میں عوامل شامل ہیں ٹی پی پی کا کوئی ایک فیکشن ہے جماعت الحرار جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے آئی ڈونڈ نو انہیں کی عمل ہے وہ کلیم کر رہے ہیں آگے حقیقت کھل جائے گی اس کی ظاہر ہے امریکہ اپنے مقاصد میں انٹرسٹڈ ہے ہماری جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو اس کے حالات ہیں اور جس طرح یہ اب کوشش کر رہے ہیں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے لیے اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں آم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خان صاحب نے ابھی انیشیٹیو لیا ہے جیلورو تحریک کا یہ ایک ڈیفائننگ ایک 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 مومنٹ ہوگی ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا یہ ایک ملہب اچھا ایک پریشر ٹیک ٹیکس ہوگا اور آہ لوگوں کا کس قسم کا ریسپونس آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں جو ہے نویدہ جتنا پھر رہا ہوں نا پاکستان میں ہماری امام اور ہی لیڈرشپ سے بہت آگیا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو جو ہے نا بڑا سٹینڈرڈ ہو گیا ہے کہ یہ جو میڈل ٹیر لیڈرشپ ہے نا جی ان کی اتنی سے نیری جتنی پہلے تھی عوام ڈریکٹ کنیکٹ کرنا چاہتی ہے عمران خان وہ ہر چیز کے لیے تیار ہے پچیس مہین کو بھی تیار ہیں وہ اور یہ جو عمران خان صاحب ایک آل ہے یہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے دی دیکھیں خان صاحب نے سوچا یہ کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے یہ لوگ آپ کی اگزیمپل کر رہے تھے فیر کرنے کے دی شباز گل کو انہوں نے ایک خوف کا نشان بنانی کوشش کی کہ یہ ہو جاتا ہے پھر انہوں نے ایک حربہ آزم سواتی پہ لگا رہا ہے کہ یہ یہ ایک نیا خوف کا نشان تھا کہ جی آپ کے گھروں میں بھی یہ ہو سکتا ہے بیویوں کے پاس بھی جواد یہ جائے کہ آپ ایک گھر ٹوٹ جائیں گے تو یہ نیا ایک اینگل تھا اچھا خان صاحب جو ہے وہ ماسٹر ہے دیکھیں جو ابھی سوچ رہا ہوتا ہے نا بندہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ مینڈسٹ سے خان صاحب جو ہے ایک سپورٹسمن ہے وہ کرکٹ کے دنیا میں روزانہ یہ پریشر لیتے رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بڑے خوبصورتی سے اس کا جو ہے توڑ نکالا انہیں کہہ جی ہم یہی کرنا چاہ رہے ہیں خوف اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے بیسے کے لیے اس خوف کو اس ٹرینکھ نے بدلا بائی گیونگ دس کال پبلک جو ہے میں جہاں بھی شادیوں میں یا ملنے میں جہاں پہ میں مجھے موقع ملتا ہے عوام ریڈی ہے جانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کریں ان چوروں سے ہماری جاں چڑھا دیں آپ جو کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں چھپیس نومبر کو یہاں پیپنڈی میں عوام تیار تھی یہ اسلامباد کے پر بلیک آؤٹ تھا کنٹینر لگے ہوئے تھے سگنل ڈاؤن تھے کہ یہ عوام اسلامباد آئے گی یہ جو وزیر داخلہ جو بڑھ کے ہمارتا ہے یہ کامپنٹ آگ رہی تھی اس کی کہ یہ عوام میں در آجتے ہیں سمندر عوام کہا ہے ابھی بھی انہوں نے اس کی کال دی یہ جو جیل برو ہے وہ کہہ رہے ہیں ایکنومک کرائیسز ہے اگر اس طرح کا کیمپنڈ کی جائے گی جو یہ جائے ہیں یہ ایکنومی خراب ہے تو مشکل نہیں کریئیٹ کرتے ہیں یہ سیزن خوف قتم کرنے کا کہ جس کا خوف دلا رہے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں سر یہ جاننا تھا کہ کوئی طریقے کار پارٹی نے وضع کیا ہے کہ یہ ایک 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 دم ہی نکلیں گے سب لوگ یا کوئی سسٹیمیٹک طریقے کار ہے کہ سٹیپ پائیس چلیں گے سٹیپ پائیس ہے ہم اس کو اس کو ڈکلیئر نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے انتخابات بھی آگئے ہم بائی الیکشن میں ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے لیکن یہ بڑے منظم طریقے سے ہے تنظیم ہماری جو ہے وہ کام کر رہی ہے سیکٹری جنرل آفیس اس میں انوالل ہے چیئر بین آفیس انوالل ہے اس وقت آپ کی لسٹیں جو ہیں آپ کی جو جو ہے نا questions آپ کو آگے ہیں میں نے پوچھا بھی جا رہا ہے آپ کہاں کہاں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے organize طریقے سے ہوگا دیکھیں نا جی آپ نے جیل کے سامنے جانا نہیں ہے نا جی آپ کی پر کوئی مقدمہ بننا ہے تو پلیس نے آپ کو بھیجنا ہے تو وہ identify ہوگا organize طریقے سے جو local تنظیمیں ہیں وہ involve ہوں گی اس میں center دیکھ رہا ہوگا provincial تنظیمیں اس کے ساتھ ہوں گی region کی اور آپ step wise یہ build کرتے رہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایک سو سولہ جیلے ہماری وان سکسٹین جیلے تو ایک سو سولہ جیلے میں اگر آپ نے لگا لینا سارا لگا لینا سارا لگا بہت 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 جس میں ڈسٹک جیل ہیں اور central جیل ملا کے جو ہیں اگر آپ کروی دیں تو یہ ملا کے نا یہ کوئی بلاک مددہ بھی نہیں سکتا یہ capacity کی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں already وہاں پہ لوگ موجود ہیں آپ کا یہ maximum load جو لے سکتا ہے نا جو اگر barracks بھی آپ کو دیتے ہیں یہ دس پندرہ ہزار سے بڑا load لے نہیں سکتے ہیں لوگ اگر آپ کی جیل برو طریقہ آجائے لیکن یہ جو خوف کا create کرنے کی کوشش کریں وہ ٹوٹ جائے گا یہ رانہ سناولہ کہتا ہے نا جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں تو عمران خانہ نے کہا جی چلو کر لیں ہم آگے ہیں یہ کام عمران صاحب جنگ کے ساتھ کہے گی ہے اب یہ فیر نہیں رہا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مقدمے کر رہے ہیں ہم نے کہا جی میں تو جیل خود آ رہا ہوں کریں مقدمے ابھی آپ دیکھیں نہیں نہیں اگر آپ نونلی کی لیڈر کو شپ کو دیکھے نا جی ان کا نیرٹیو دیکھیں وہ بکھلائے ہوئے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا جو ہے بیلنگ انسل کرا دیں ابھی نو دی آر ٹرائنگ ٹو یوں نو فیکر آؤ کیونکہ آج سے جو جو انہوں نے بولا ہے عمران خان کو یہ نہیں کر سکتا خان صاحب نے کر دیا انکلوڈنگ سیمی ایڈ سلوسشن کے ابھی ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ سچ مجھ کے جیلوں میں جب آ جائیں گے تو ہم کیا مینیج کریں گے انتخابات نہیں ہوں گے تو اس کے بعد یہ ہم تحریک شروع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے اس لیڈرشپ سے وہ جانا چاہتے ہیں یہ پی ڈی ایم سے بالکل ان کو خوف نہیں ہے وہ جیلوں میں جائیں گے عمران خان کے لیے کھڑے بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی بہت بہت شکریہ درانی صاحب اسی نوٹ کے ساتھ ہم اس بی لوگ قائن کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چینج کی پارٹی اور ہم وہ چینج ہیں درانی صاحب اور پاکستان کے بہت سارے لوگ جو خان صاحب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ عمران خان وہ شخص ہے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ حق جب دیا نہیں جاتا تو حق کو چھیننا پڑتا ہے تو اب جب انہوں نے جیل بھرو تحریک کا فیصلہ کیا ہے تو میرے سب پی جائے سپورٹر سے یہ ریکوست ہے کہ آپ سب اس تحریک کے اندر حصہ لیں میں نے بھی پڑھتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عمران خان سے ہم انہوں نے سیکھا اترا ہم انہوں نے اپنے ولدین سے بھی نہیں سیکھا جتنا عمران خان سے سیکھا عمران خان سے سیکھا کہ کلمے پر ڈٹا رہنا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا